بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین بہت اچھی اپ ڈیٹ ہے حکومت کی طرف سے انیس ازلا میں پیمٹ جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے انیس ازلا کے جو لوگ ہیں وہ جا کر بی ایس پی پروگرام سے اپنی بی ایس پی کی جو قسط ہے وہ لے سکتے ہیں اب یہ جو قسط ہے یہ کونسی قسطی جاری ہے اس کے بارے میں بات کریں گے کچھ دوست پریشان ہے کہ اکتوبر نومبر دسمبر یعنی ان تین ماہ کی قسطی جاری ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اور اس کے ساتھ کچھ اور معلومات بھی آئی ہیں جو کہ آٹھ ایک ساتھ ایک کے حوالے سے ہیں اور بینک اکاؤنٹ کے بارے میں ہیں کافی سارے دوست پریشان تھے تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ لوگوں کے لئے سب سے پہلے تو میں جو انفارمیشن ہے اس کی تصدیق کروں اور اس کے بعد آپ کو بتاؤں کہ کن ازلا کے اندر جو پیمٹ ہے وہ جاری ہونا شروع ہو چکی ہے اور اگر آپ کا تعلق ان ازلا سے ہے تو پہلے مرلے میں آپ لوگ جا کر اس قسط کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ نے پیسے لے سکتے ہیں اور بچوں کی جو قسط ہے وہ آپ کو یہاں پر مل رہی ہے یا نہیں مل رہی اس کے بارے میں بھی آپ کو ڈیٹیل دیں گے اور ساتھ میں ایک اور چیز نوٹ کر لیں کہ جو بیس بک اپورٹر تھا یہ حکومت نے ایک مرتبہ فٹ سے اپ ڈیٹ کیا ہے اور اپ ڈیٹ ہونے کے بعد جو آپ کا سٹیٹس دکھائی دے رہے اس کے مطابق آپ کی جو پیمٹ ہے وہ اپ ڈیٹ ہو چکی ہے اگر کسی کے دس ہزار پانچ سو روپے وہاں پر دکھائی دے رہے ہیں تو آپ کو دس ہزار پانچ سو ملیں گے اگر اس میں بچوں کا وظیفہ انکلیوڈ ہے تو وہاں پر دس ہزار پانچ سو شو نہیں ہو رہا ہوگا وہاں پر انیس ہزار پانچ سو اٹھارہ ہزار پانچ سو یا بیس ہزار یا تیس ہزار تک کی جو امداد ہے وہ شو ہو رہی ہوگی تو پھر آپ نے دس ہزار پانچ سو روپے کی جو قیسٹ ہے وہ علیدہ سے وصول کرنی ہے بچوں کا جو وظیفہ ہے یہ آپ کو علیدہ سے دیا جائے گا لیکن جب بھی آپ پیمٹ لینے کے لیے جائے تو یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے خاص طور پر ہماری جو مائیں اور بہنیں ہیں جو بی ایس پی کا اندراز کروانے کے بعد پیمٹ لینے کے لیے جاتی ہے تو ان کو سب سے بڑا جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو پیسے کم دی جاتے ہیں پیسے کاٹ لی جاتے ہیں کٹوٹی کا مسئلہ آ جاتا ہے تو ان کا حواتین کے لیے ضروری ہے جب بی ایمٹ لینے کے لیے جائے تو اپنے ساتھ کسی سمجھدار خاتون کو جو پڑھنا لکھنا اچھے طریقے سے جانتی ہو اس کو ساتھ لے کر جائیں اور جب آپ سینٹر پر جائیں تو اس میں آپ نے رسید لازمی حاصل کرنی ہے رسید کے اوپر آپ کا نمبر وغیرہ ٹوکن نمبر سب چیزیں وہاں پر درج ہوتی ہیں تو وہ آپ نے لازمی سے لینی ہے اور کتار میں جانا ہے آپ نے کتار کے اندر رہ کے اپنی بارے کا انتظار کرنا ہے آپ کی بارے آنے پر آپ کو جو پیمٹ ہے وہ دے دی جائے گی یہاں پہ حکومت نے کافی سر جو لوگ پریشان تھے ان کی پریشانی کو دور کیا ہے سب سے پہلے تو یہاں پہ جو حکومت کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ اس وقت چل رہا ہے بی ایس پی کا اس میں نوش نوما کی جو امتادی رقم ہے اس کو دینے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ جو پچھلی قسط تھی وہ نہیں دیکھی تھی تین ماہ کی اور اب مزید جو تین ماہ ہے اس میں انکلیوڈ ہو رہے ہیں اکتوبر نومبر اور دسمبر تو اس طرح سے یہ سکس منت کی پیمٹ بنے گی نوش نوما کی تو جن کو سکس منت کی ابھی پیمٹ لینی ہے ان کو یہاں پر انتظار کرنا پڑے گا جنوری تک ان کو جنوری کے اندر حکومت کی طرف سے نوش نوما کی جو انتادی رقم ہے وہ دے دی جائے گی لیکن اس کے ساتھ جو بچوں کا وظیفہ ہے یہ ایک علیہ دا سے ہے اب اس میں جو حکومت نے انیس ازلا کی لسٹ جاری کی ہے ان ازلا میں جو کام میں میں آپ کے سامنے حقیقت رکھوں گا تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ واقعی ایسا ہو رہا ہے میں آپ کو وہ چیز نہیں بتاؤں گا جس سے آپ کو نقصان ہو میں نے جہاں سے کنفرم کیا کہ یہاں پر پیمٹ مل رہی ہے تو ان ازلا کے میں آپ کو نام بھی کچھ کے بتا دوں گا جہاں پر جو پیمٹ ہے ملنا سٹارٹ ہو چکی ہے لیکن پھر بھی میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے سب سے پہلے آٹھ ایک ساتھ ایک کا میں آپ کو پورٹل اوپن کر کے دکھاتا ہوں آپ نے اس پورٹل کو یہ اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے جو گوگل میں نیچے سب سے پہلی کاسی قطر لکھا تو اس کو کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو پورٹل ہے یہ آ گیا اب اس پورٹل پر آپ نے cnc نمبر لکھنے ہے کوڈ لکھنے ہے اور اس کے بعد کلک کریں نیچے معلوم کریں پر تو ادھر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو ہے سٹیٹس آ جائے گا اب یہاں پر اگر آپ کا سٹیٹس شو ہو رہا ہے کہ آپ کے دس ہزار پانچ سو روپی کی قسط آ چکی ہے تو پھر آپ نے لینے کے لیے جانا ہے اگر یہاں پر آپ کا بھی سٹیٹس شو نہیں ہو رہا تو اگر آپ کا تعلق انیس ازلا سے ہے بھی تو تب بھی آپ نے نہیں جانا کیونکہ سٹیپ بے سٹیپ کر کے حکومت کی طرح سے جو قسط ہے وہ دھی جا رہی ہے اس میں کے پی کے کے کچھ ازلا شامل کے گئے ہیں پانچ ازلا کے پی کے کے شامل کے گئے ہیں اور چار جو ازلا ہیں وہ یہاں پر حکومت نے شامل کیے ہیں پنجاب کے اندر سے اور جو سات ازلا ہے وہ حکومت نے سندھ سے سیلیکٹ کیے ہیں اور تین ازلا جو ہیں بلوچستان سے سیلیکٹ کیے ہیں یعنی کہ بہت کم تعداد میں ابھی جن علاقوں کے اندر پیمٹ ملنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو رہا ہے یہ بہت کم تعداد ہے یعنی کہ صرف انیس ازلا یہاں پر شامل کے گئے ہیں باقی جو ازلا ہیں وہ دوسرا جو فیز ہے اس میں شامل کے جائیں گے تو اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کا جو انتظار ہے وہ زیادہ لمبا بھی ہو جاتا ہے تو آپ نے زیادہ انتظار بھی نہیں کرنا اور انتظار کرنا بھی ہو اس طرح سے کہ آپ نے مزید بیس دن دیکھ لینا ہے کہ آپ کو اکاس اکتر سے میسیج آتا ہے یا نہیں آتا اگر آپ کو میسیج نہیں آتا تو پھر آپ نے ہیلپ لائن سے رابطہ کرنا ہے یا بی ایس پی کے سینٹر سے رابطہ کرنا ہے یا ہمارے پاس جو اپ ڈیٹ آئے گی وہ بھی ہم آپ کو دے دیں گے تو تب آپ نے جانا ہے تو انتظار کے اندر جو ازلا شامل ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں مالاکند تونسا رحیم یار خان ڈی جی خان اور چہنوٹ اور اس کے ساتھ سینٹ کا ماری اور اس کے علاوہ دو جو ہے بلوچستان کے جو ازلا ہے ان کے اندر جو پیمٹ ہے وہ ملنا شروع ہو چکی ہے ہمارے مطابق جو ہم نے سورسے سے معلوم کیا جو ہم نے آپ کو ازلا بتائے ہیں ان ازلا میں پیمٹ مل رہی ہے کیونکہ وہاں سے ہم نے کنفرم کیا ہے باقی جو ازلا ہیں ان میں ابھی پیمٹ ملنے کا سلسلہ بھی شروع نہیں ہو رہا تو باقی ازلا کے اندر جیسے ہی یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے بھی انشاءال آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے آپ کو معلومات فراہم کریں گے فیلحال یہی چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی اور ایک اور ریکویسٹ آپ کو کرتا چلوں کہ اگر آپ نے نشن مارک کی قسٹ لینی ہے تو یہ آپ کو ملے گی جنوری کے اندر اگر آپ نے پہلی مرتبہ سروی کروایا ہے آپ نے اس سال کے اندر جون دو ہزار چوبیس کے بعد تو پھر آپ کو قسٹ ملے گی جنوری میں ہی اور جو ابھی جانچ پر تال میں تھے ان کو بھی قسٹ ملے گی جنوری میں لیکن جو ریگولر بینیفیشری ہیں ریگولر یہاں پر پیمٹیں لے رہی تھی جن کی پیمٹیں یہاں پر آ رہی تھی ان کی جو قسٹ ہے وہ حکومت نے ابھی جاری کرنی ہے وہ تقریباً میکسیمم دس سے پندر دن لگیں گے آپ کو انشاءاللہ یہاں پر جو قسٹ ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گی